انہوں نے آپ ٹھیک کر دینا تھا ملک چلتی ہوئی معیشت جو سترہ سال میں اس کی گروت ریٹ یعنی جو اکانومی میں دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد دو آخری دو سالوں میں کرونا کے باوجود کرونا کا بھی میں بال بار آپ کو اس لیے یاد کرواؤں گا یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا سانیاں صدی میں ایک دفعہ آتا ہے اور دیکھیں کہ پاکستان کیسے نکلا اس میں سے اور پھر اپنے لوگوں کو معیشت کو سب کو بچا لیا غریبوں کو بچا لیا اور ہم جب وہاں سے جب اس کو بتایا جنرل باجوہ کو کہ یہ نہ کامیاب ہونے دیں اور اس لیے کامیاب نہ ہونے دیں کیونکہ یہ نہیں سبھال سکیں گے اور وہ ہی ہوا جیسے ہی آئے ملک نیچے جانا شروع ہو گیا مجھے بتائے کونسی کونسا اتنا بڑا ضعب آیا تھا کیا چینج آیا کہ دہشت گردی بھی اس پانوں میں چلی گئی اور یہ معیشت بھی زمین پر چلی گئی کونسا چینج آیا تھا کوئی مجھے سمجھا ہے کہ ہمارا تو مسئلہ بنا ہوا تھا تیل پہنچ گیا تھا ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر بیرر اب وہ آگے اب ابھی اوپر ہی بھی ہے تو پچاسی ڈالر کا ہے تو جب اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے آتی ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے تو جو انرجی کی قیمتیں وہ بھی اوپر گئیں کموڈٹی سوپر سائیکل جس کو کہتے ہیں اس کو بھی گزارا دھائی سالہ ہم آئی ایم ایف کے نیچے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی گزرے اس کے باوجود اگر ہم یہ پاکستان کی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں انڈسٹری بھی گروہ کر رہی تھی کسان بھی خوش تھا سرویسز بھی اوپر جا رہی تھی فیوچر ٹیکنالوجی اس میں گروہ تھا گئی تھی ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئے تھے ہمارے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانی کو اعتماد تھا ہمارے پہ وہ ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے ایک تیس ہرب ڈالر کی تو یہ آتے ساتھی آج نیچے کیسے پہنچ گئے ہیں یہ ہونا ہی تھا اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں میرے سے وہ چیزیں پوچھیں جب میں بہت بڑا جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا اس کے پیچھے قربانیاں تھی اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا مسلمان دنیا میں خوشیہ ہوئی تھی مجھے البینیا کا پرائی منسٹر ملا ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہم نے ہم قائد عظم کی تقریریں سنا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد عظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے ازادی کی جنگ میں ملابس تھے اور اس نے کہا کہ مٹھائییں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی عبادیتی مسلمان ملکوں میں بدقسمتی سے نائنصافی کی وجہ سے اس پاکستان علیدہ ہوا تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو ہم کدھر پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے آکے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے روپیہ نوے نوے روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے نو مہینے میں ان کو کیا فائدہ ہوا ان کو کیا نقصان ہوا فائدہ ہی فائدہ نقصان زیرو کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلی اوپر چلی گئی انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہو گیا نقصان ان پاکستان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں ہے ان کے لئے تو عذاب ہو جاتا ہے جی ای سی ال پر ڈال دیا مجھے ڈالیں ای سی ال پر میں کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ای سی ال پر ڈالے گئے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کو کیوں مسئلہ ہے کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں پروپٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں بڑے بڑے ہیریٹ جیسے جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا عذاب ای سی ال پر ڈال گئے مجھے ڈال دیں ای سی ال پر جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں غم زدہ ہیں سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا یہ ہماری ماں ہے ہمارا ملک ہے وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی اور ایک ایک راستہ ہے بس جو مرضی میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہے میں آٹھ نو مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حال ہے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی عوام کے میڈیٹ سے گورنمنٹ آئے جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی یہ چوروں کی طرح نہیں یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کو سورا ان کا تو مقصدی گورنمنٹ میں اور آنے کا یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی پبلک مینڈٹ سے آئیں گے وہ بڑے فیصلے کریں گے جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بران سے یہ صرف انتظار کر رہے ہیں میں ختم کرتا ہوں کرکٹ کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ یہ میچ ایسا ہے یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر اپنے سیلیکٹروں اپنی پچو اپنا تھرڈ امپائروں قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا دوسری ٹیم شاید جیتنا جائے قانون بھی بدلتے ہیں قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کو پر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے باقی جو ٹیم ہیں ان کو کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی کسی کا ہاتھ توڑ دیا اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ آپ یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے تو پھر وہ ٹویلتھ مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گے نا وہ اتنا ڈرپو کا آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں آپ نلسن میں ڈلا کے اب میں چیز دوں ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپیر ہے مالک یومی دین وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے آپ جو مرضی کر لیں میچ آپ نے ہارنا ہے